جس نے کبھی عورت سے محبت نہیں کی وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا اور جس نے عورت سے ہی محبت کی وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا صرف ایک کام ایسا ہے جو دو مرد مل کر کر سکتے ہیں مگر دس عورتیں مل کر بھی نہیں کر سکتی وہ ہے چھپ رہنا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے دنیا کے بڑے بڑے ایماندار بھی عورت کے معاملے میں بے ایمان ثابت ہوئے ہیں بہت سی فیشنی عورتیں نماز کے لیے امادہ ہو سکتی ہیں باشرتیہ کہ اس کے لیے وضو کرنا نہ پڑے عورت خواہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو اپنی خواہشات کے اعتبار سے وہ خود کو ہمیشہ مفلسی خیال کرے گی عورت اچھی حکمران ہوتی ہے کیونکہ اس کا حکومت کرنے کا بڑا تجربہ ہوتا ہے شاید ہی کوئی عورت ایسی ہو جس نے کسی پر حکومت نہ کی ہو دنیا میں ایسی عورتوں کی بھی کمی نہیں جو بہرمس اور گھر میں امی کہلاتی ہیں عمر کے معاملے میں عورت کا ہمیشہ یہ رویہ رہا ہے کہ جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تو چاہتی ہے انہیں بڑا سمجھا جائے اور جب بڑی عمر کی ہو جاتی ہے تو چاہتی ہے انہیں چھوٹا سمجھا جائے کوئی عورت اگر کہے کہ مجھے خوبصورت چہرہ دیکھنے پر دیر ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے شیشہ دے کے گھنٹا ہو گیا ہے آپ اپنی بیوی سے اتنی ہی محبت کے حق دار ہو سکتے ہیں جتنی کے آپ کی تنخواہ ہے یہ حقیقت ہے کہ عشق نے ہمیشہ اپنے محبوب کو محبوب کی بجائے ملزمی سمجھا ہے اس پر اپنے سپیر پارٹ کی چوری کا الزام لگایا دل جگر چین نیند بغیرہ دل جگر چین نیند بغیرہ